اسلام علیکم گائز ویلکم تو مائک کیچن آج میں آپ کو کشمیری دودھ بنانا بتاؤں گی جو سردیوں میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے یہ میں نے سارا میوہ لے لیا ہے حلدی لے لی ہے اور میوہ میں میں نے چھوارے بھی ایٹ کیے ہیں وہ بھی پیس کر اور کھوپرا بھی پیسا ہے بادام بھی پیستے بھی اور اکروڈ بھی لیا ہے میں نے اور شگر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیسک مطابق لے سکتے ہیں میں بہت زیادہ کم ڈالتی ہوں تو اس لئے میں کم ایٹ کروں گی اور یہ میں نے جو لیا ہے آدھا کلو دودھ لیا ہے اور اس کے حساب سے میں نے یہ میوہ لیا ہے آپ چاہیں اگر دودھ بڑھائیں گے آگے تو پھر میوہ بھی زیادہ بڑھائیے گا دیکھیں دودھ میں ہم میوہ ایٹ کر دیتے ہیں چینی ڈال دی ہم نے اب ہم حلدی ڈالیں گے اور اس کو ہم چولے پر پکنے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم ایک آنچ تیز لگائیں گے پھر ہم اس کو سلوری سلوری پکائیں گے اور جتنا پکاتے ہیں اتنا زیادہ یہ تھک بھی ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ چھوارے بڑھے بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے بلکل پیز دیں ہیں اور اس کو میں تقریباً پچیس منٹ پکاؤں دیکھیں گائز ٹوینٹی فائیف منٹس ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھیں بہت اچھا پک چکا ہے اور یہ جو ہے میوہ وغیرہ سب اوپر آگیا ہے اگر آپ چاہیں تو اور زیادہ بھی پکا سکتے ہیں اور جن کو ہلدی نہیں پسندے وہ ہلدی نہیں ڈالیں نو ایشو اور اگر ہلدی ڈالیں گے تو وہ بانس کے لیے بہت اچھی رہتی ہے سردیوں میں نا دیکھیں میں نے اسے کپ میں نکال لیا ہے اور اسے گرم پیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اچھے لگتا ہے تھینکیو فر واشنگ